ہی گائز ویلکم بیک ٹو ایکسپلین ویڈ دیپ دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایمونائٹ مووی کو اس کہانے کی شروعات میں ہمیں ایک میوزیم میں ایک عورت کو فرس کو ساف کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تب ہی ہی پر ایک جیو کی جیوازم کو لایا جاتا ہے اور اسے میوزیم کے اندر رکھ دیا جاتا ہے وہیں دوسری طرف لائم نام کے ایک جگہ کے اوپر ہم میری کو دیکھتے ہیں جو سو رہی ہوتی ہے میری اس چھوٹے سے گھر میں اپنی موم کے ساتھ رہتی ہے اس کے پیتا کی مرتی ہو چکی ہے اور وہ یہاں پر رہ کر بہت پرانے جیووں کے فوسل کو نکالنے کا کام کرتی ہے اور اسی کی بدولت وہ اپنا کام چلاتی ہے اور جس جیوازم کو میوزیم کے اندر رکھا گیا تھا اس جیوازم کو بھی میری نے یہ نکالا تھا اور بدلے میں میری کو سال بر کے لیے کپڑے اور کھانا ملا تھا اور میری کا کچھ اسی طرح سے کام چلتا ہے میری یہاں سے اگلے دن سمدر کے کنارے پر جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہے پھر سے فوسل کو ڈوننا شروع کر دیتی ہے جہاں سے ایک پتھر نظر آتا ہے اور میری اس پتھر کو نکال کر اس میں سے ایک فوسل کو نکال لیتی ہے اور اسے اپنے گھر پر لے آتی ہے میری اگلی دن اس جیوازم کی زفائی شروع کر دیتی ہے تبیہی بر روڈرک نام کا ایک آدمی آتا ہے جو میری کو بتاتا ہے کہ لنڈن کے اندر میں نے آپ کے کام کی بہت تعریف سنی ہے آپ سچ میں بہت اچھا کام کر رہی ہو اور میرے لیے آپ آدرس ہو روڈرک بولتا ہے کہ جو فوسل آپ نکال کر لے کر آئی ہو جسے ایمونائٹ بولا جاتا ہے میں اسے خریدنا جاتا ہوں ساتھی ساتھ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں میں سمودر کے کنارے جانا چاہتا ہوں پہلے تو میری منع کرتی ہے وہے بولتی ہے کہ میرے پاس اتنا سمیں نہیں ہے کہ میں لوگ کے ساتھ گھوں پھروں لیکن بعد میں وہے مان بھی جاتی ہے یہیں پر روڈرک کی پتنی بھی آئی ہوتی ہے جس کا سارلوٹ نام ہے جو ہمیشہ اداس رہتی ہے اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ روڈرک اور سارلوٹ ان دونوں کی رشتے اچھے نہیں چل رہے اور اسی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے اگلے دن میری پھر سے سمودر کے کنارے پر پتروں کو اکٹھا کرنے کے لیے جاتی ہے تب ہی وہیں پر روڈرک بھی آتا ہے جو اس کام میں اس کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ ان فوسیل کے بارے میں اور بھی جانکاری جاننا چاہتا ہے اور روڈرک یہاں پر کچھ ٹائم میری کے ساتھ بیتا کر واپس اپنے گھر پر آتا ہے جاہاں اپنی پتنی سارلوٹ کو دیکھتا ہے جو بس ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے روڈرک اسے گھومانے کے لیے لے جاتا ہے ساتھی ساتھ بولتا ہے کہ تم ایسے نہیں رہ سکتی تمہیں لوگوں کے ساتھ بولنا ہوگا ہسنا ہوگا وہ تو اور ڈکٹر نے تم سے کہا ہے کہ تم ہر روز سمودر کے کناہے پر آ کر بیٹھو تاکہ تمہاری حالت میں صدار ہو سکے میں کب تک ایک بچے کی طرح تمہاری کیئر کرتا رہوں گا لیکن سارلوٹ اس بات کا جواب نہیں دیتی سام ہوتے ہی روڈرک یہاں سے میری کے پاس آتا ہے اور میری سے وہ فوسیل کھلید لیتا ہے جو فوسیل میری نہیں کھوجا تھا ساتھی ساتھ وہ میری سے بولتا ہے کہ میں اکیلا لندن جا رہا ہوں لیکن میری پتنی یہی پر رہے گی حالانکہ اس کے کام کاز کیلئے نوکر تو ہیں ہی لیکن وہ اکیلے یہاں پر کسی اور کے سارے ہے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ سمودر کے کناہے پر جاؤ تو میری پتنی کو ساتھ لے کر جانا تاکہ وہ بھی آپ سے کچھ سیکھ سکے اور وہ ٹھیک ہو سکے لیکن آپ یہ کام فری میں مت کرنا میں آپ کو اس کے لئے پیسے دوں گا اور میں چار یا پاس عبتے بعد واپس آ جاؤں گا تب میری اس سرت کو بھی مان لیتی ہے اور روڈرک یہاں سے سلا جاتا ہے اور اگلی صبح میری سارلوٹ کو لے کر سمودر کے کناہے پر چلی جاتی ہے لیکن یہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہی نہیں میری اپنے کام میں ڈوبی رہتی ہے اور سارلوٹ وہ تو بالکل خاموس ہے وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی اور میری کو پتا چلتا ہے کہ سارلوٹ کسی سے بات نہیں کرتی اسی وجہ سے اس کے پتی کے ساتھ نہیں بنتی سارلوٹ یہاں سے اگلی سمودر میں نہ آنے کے لئے چلی جاتی ہے کیونکہ ڈوکٹر نے اسے کہا ہوتا ہے کہ تمہیں سمودر کے اسپاس رہنے کی ضرورت ہے سمودر میں نہ آنے کی ضرورت ہے اسی لئے جب وہ سمودر میں نہ آتی ہے تو اسے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور اسی وجہ سے بیمار ہو جاتی ہے لیکن سارلوٹ یہاں سے صدا میری کے پاس آتی ہے جب میری دروازہ کھولتی ہے تو سارلوٹ وہیں پر گر جاتی ہے اور میری سارلوٹ کو سنبھال کر اسے بیڈ پر لٹاتی ہے ساتھی شاتھ اس کے لئے ڈوکٹر بھی بلاتی ہے ڈوکٹر بتاتی ہے کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے لیکن میری بولتی ہے کہ میں اسے جانتی تک نہیں تو ڈوکٹر بولتا ہے کہ آپ اسے اپنی بین کی طرح کیئر کیجئے اور یہ کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے میری کی موم میری سے بولتی ہے کہ آخر ہم پرائے لوگوں کی کیئر کب تک کریں گے اب وہ تمہارے ہی بیڈ پر سوئے گی اسی لئے ہمیں اس کے پتی سے اور بھی پیسے مانگنے ہوں گے میری بولتی ہے کہ موم میں سنبھال لوں گی اور وہ دیرے دیرے کر کے سارلوٹ کی کیئر کرنا شروع کر دیتی ہے جہاں سارلوٹ بیڈ پر سوتی ہے لیکن میری اپنی کرسی پر سوتی ہے ساتھی بھر سارلوٹ کیلئے دوائیاں لے کر بھی آتی ہے اب اس طرح سے میری سارلوٹ کی دیکھ بل کرتے ہوئے کچھ دن بیچ جاتے ہیں میری یہاں پر سارلوٹ کی پینٹنگ بھی بناتی ہے ایک دن سارلوٹ کو ہوس آ جاتا ہے تب ڈکٹر یہاں پر سارلوٹ کو دیکھنے کیلئے پھر سے آتے ہیں جو میری کو بتاتے ہیں کہ تم نے اچھی محنت کی ہے وہ بہت جلدی ریکوور ہوئی ہے مجھے تو اس چیز کی امید بھی نہیں تھی اب سارلوٹ کی حالت میں صدار آنا شروع ہو جاتا ہے وہ آس پاس کی چیزوں اور اس گھر کو ایکسپلور کرنا شروع کرتی ہے سارلوٹ کو اسی گھر میں پیانوں نظر آتا ہے اور وہ پیانوں کو بھی بجاتی ہے اور یہاں سب میری بھی دیکھ رہی ہوتی ہے سارلوٹ میری کے پاس آ کر بولتی ہے کہ میں سمدر کے کنارے پر جانا چاہتی ہوں کیا تم میرے ساتھ چلوگی تو میری یہاں پر سارلوٹ کو سمدر کے کنارے پر گھومانے کیلئے لے کر آتی ہے جہاں میری اور سارلوٹ یہ دونوں باتیں کرتی ہی نہیں بس خاموس رہتی ہیں اور وہاں سے واپس گھر پر آ جاتی ہیں اور گھر پر آ کر سارلوٹ میری کی سبجی بنانے میں مدد کرتی ہے لیکن اس نے کبھی سبجی بنائی ہی نہیں ہوتی اس لئے میری بولتی ہے کہ تم جا کر کوئلے کو لے آؤ اس لئے جب سارلوٹ کوئلہ لینے کیلئے جاتی ہے تبکہ سارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں اور وہ میری کے پاس آ کر رونے لگتی ہے تب میری یہاں پر سارلوٹ کو سنبھالتی ہے میری یہاں پر سارلوٹ کو بیڈ پر لے کر جاتی ہے سارلوٹ بولتی ہے کہ تم کسی بچے کی طرح میری گیر کر رہی ہو تمہارے بچے نہیں ہیں تو میری بولتی ہے کہ میری کوئی بچے نہیں ہیں میری موم کے دس بچے تھے جن میں سے آٹھ مر چکے ہیں سارلوٹ یہاں پر ایک سیسے میں موتی جیسے چیزوں کو لگانے کا کام کرتی ہے رات کو میری سارلوٹ کو بیڈ پر سلا دیتی ہے اور خود کرشی پر سوتی ہے تب یہاں پر سارلوٹ میری سے بولتی ہے کہ تمہیں وہاں پر نہیں سونا چاہیے ہم دونوں ایک ساتھ بیڈ سیر کر سکتی ہیں پہلے تو میری منائی کرتی ہے لیکن سارلوٹ کے بار بار کہنے پر میری سارلوٹ کے پاس ہی سوتی ہے اگلی صبح صبح یہاں پر ڈکٹر آ جاتا ہے اور وہ میری کو بولتا ہے کہ میں آپ کو انویٹیشن دینے کے لیے آیا ہوں دراصل ہم نے ایک سنگیت کو رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سنگیت میں آپ بھی آئیں تب میری یہاں پر ڈکٹر سے بولتی ہے کہ سارلوٹ کو میوزک زیادہ پسند ہے اگر آپ اس کے لیے انویٹیشن نہیں لے کر آئے تو میں نہیں آؤں گی میں تو کیلس سارلوٹ کے ساتھ ہی آ سکتی ہوں تب ڈکٹر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دونوں ایک ساتھ آ جانا تب یہاں پر میری سارلوٹ کو تیار کرتی ہے اور شام کو یہ دونوں تیار ہو کر یہاں سے سنگیت میں چلی جاتی ہیں لیکن یہاں پر سارلوٹ میری کے پاس نہیں بیٹھتی وہ اس کی اگلی کرسی پر بیٹھتی ہے اور میری پیچھے بیٹھ کر صرف سارلوٹ کو دیکھتی رہتی ہے اس بات سے میری کا دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن ساتھی میری یہاں بھی دیکھتی ہے کہ سارلوٹ جو کبھی آج تک نہیں ہسی تھی وہاں پر آ کر خوش ہے لیکن پھر بھی یہاں سے میری اپنے گھر پر چلی جاتی ہے سارلوٹ کو جب پتا چلتا ہے تو وہ بھی گھر پر آتی ہے اور میری سے پوچھتی ہے کہ تم آخر وہاں سے کیوں آ گئی تھی میری یہاں پر ایک قویتہ لکھ رہی ہوتی ہے سارلوٹ یہاں پر میری سے بولتی ہے کہ آج تم وہاں پر سب سے کھول صورت لگ رہی تھی لیکن میری کچھ نہیں بولتی وہاں بس چپی رہتی ہے اگلے دن یہ دونوں سمندر کے گنارے پر جاتے ہیں جہاں پر باتیں کرتے ہیں یہاں پر سارلوٹ کو ایک پتھر نظر آتا ہے اور وہاں میری کی مدد سے اس پتھر کو نکال لیتی ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کسی جیو کا فوسل ہے اور اسی وجہ سے یہ دونوں اس فوسل کو نکال کر اپنے گھر پر لے آتی ہیں اور گھر پر آ کر میری اس فوسل کی صفائی کرتی ہے ساتھی بتاتی ہے کہ جب میں گیارہ سال کی تھی تب میں نے ایک فوسل کو نکالا تھا لیکن اسے ہمارے گھر میں رکھنے کے اجازت نہیں تھی وہ لوگ اسے میوزیم میں لے گئے لیکن بدلے میں ہمیں سال بھر کے لیے کھانا اور کپڑے ملے تھے میری دیر رات تک اس فوسل کی صفائی کرتی رہتی ہے تو یہاں پر سارلوٹ بولتی ہے کہ اس کام میں میں تمہاری مدد کرتی ہوں تب میری منع کرتی ہے تب ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں اور میری بھی اب گد کو نہیں روک پاتی جہاں یہ دونوں کس کرتی ہیں سارلوٹ بھی اب میری کو چاہنے لگی تھی اور اسی وجہ سے یہ دونوں ایک ہی ساتھ رات بیتاتی ہیں اگلے دن یہ دونوں پھر سے سمدر کے کنارے پر جاتی ہیں جہاں پر میری سمدر کے اندر جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ سارلوٹ کو آنے کے لیے بھی بولتی ہے سارلوٹ بھی میری کے ساتھ ہی جاتی ہے جہاں پھر سے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں سارلوٹ جو کبھی اکیلی تھی ناکس تھی اب وہ میری کے ساتھ رہ کر خوش ہے وہیں اگلے دن میری اور سارلوٹ نے جو مل کر فوسل ڈونڈا تھا اسے خریدنے کے لیے ایک آدمی آتا ہے جو اس فوسل کی بہت ہی کم قیمت دیتا ہے لیکن یہیں پر سارلوٹ آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میری نے اس کام میں بہت زیادہ محنت کی ہے اس نے رات رات بھر جاگ کر اس فوسل کو صاف کیا ہے اس نے اسے گندے کیچل سے نکالا ہے اور میری کے دوارہ نکالے گئے فوسل آج لندن میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں اس لئے ہم میری کی کام کو کم نہیں آگ سکتے اور میری کے کام کی جتنی قیمت لگائی جائے وہ کم ہوتی ہے تب یہ آج میری دوارہ نکالے گئے اس فوسل کے بہت سارے پیسے دے گر چلا جاتا ہے وہی شام تک سارلوٹ کے لیے چٹھی آ جاتی ہے جس کے اندر روڈریک واپس سارلوٹ کو لندن بلا لیتا ہے اس بات سے سارلوٹ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کا من نہیں لگتا تب میری سارلوٹ کو پھر سے سنبھالتی ہے رات کو یہ دونوں سو جاتی ہیں میری کو پتا ہے کہ سارلوٹ اگلے دن یہاں نہیں رکنے والی وہ یہاں سے چلی جائے گی تب پھر سے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں جہاں کس کرتی ہیں اور یہ دونوں ہی اپنے آپ کو نہیں روک پاتی اور اپنی ساری حدوں کو پار کرتی ہیں اب ان دونوں کو ہی ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا اور اگلے دن یہاں پر سارلوٹ میری سے الویدہ لے کر واپس لندن کی طرف چلی جاتی ہے اور میری بس سارلوٹ کو اداسی بری نگاہوں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے اور اب میری بھی اداس رہنے لگتی ہے کبھی کبھی سارلوٹ اداس رہا کرتی تھی لیکن اب میری کی کیئر کرنے والا اور اس کا حال چال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اسی طرح سے وہ کچھ دن بتا دیتی ہے ایک دن میری کی موم کی مرتی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کافی بیمار اور بوڑی تھی اور اسی وجہ سے میری بلکل اکیلی ہو جاتی ہے یہاں پر میری کی آنٹی آتی ہے جو میری کو بتاتی ہے کہ تمہاری موم بہت اچھی عورت تھی ہم دونوں نے مل کر کام کیے اور تم پھر بھی بہادر ہو اگر تمہیں کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا تب اسیام کو میری کے پاس ایک چٹھی آتی ہے یہ چٹھی سارلوٹ کی طرف سے ہوتی ہے جس میں میری کو ایک میوزیم میں آنے کا ایمیٹیشن ملا ہوتا ہے اسی لئے میری اگلے دن ہی ایک ناؤ کی مدد سے یہاں سے لندن پہنچ جاتی ہے جہاں وہ چٹھی کے اندر دیئے گئے ایڈرس پر پہنچتی ہے یہ اگر سارلوٹ کا ہوتا ہے جو کافی بڑا اور خوبصورت ہوتا ہے اور جب سارلوٹ کو اس بات کا بتا چلتا ہے کہ میری یہاں پر آ چکی ہے تو وہ بہت کچھ ہوتی ہے وہ میری کے پاس آتی ہے اسے کس کرتی ہے اسے پیار کرتی ہے ساتھی بولتی ہے کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں تم اپنی آنکھیں بند کرو اور وہ میری کو ایک کمرے میں لے کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کمرہ تمہارا ہے تم یہی پر رہوگی اور بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے لئے بہت سارے کپڑے بنائے ہیں میری بولتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکھا دیا ہے اگر تم مجھے بتا دیتی کہ تم مجھے اپنے فائدے کیلئے لے کر آئی ہو تو میں یہاں کبھی نہیں آتی مجھے لگا میں یہاں میوجیم کے لئے آئی ہوں تم میری باؤناؤں کو کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی میرا پرانا گری میرا سب کچھ ہے اور میرے لئے ضروری میرا کام ہے اور میں تمہارے ساتھ بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور دوسرا جو ہم دونوں کے بیچ میں رشتہ ہے وہ تمہارے ہسپنٹ کو کبھی پسند نہیں آئے گا اور میری یہاں سے سارلوٹ کو یہ سب کہہ کر میوجیم چلی جاتی ہے اور بیچاری سارلوٹ اداس ہو جاتی ہے اور میری یہاں سے میوجیم میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر میری اپنے اس فوسل کو دیکھتی ہے جو اس نے گیارہ سال کی عمر میں نکالا تھا لیکن آج یہاں پر اس فوسل پر میری کے نام کی وجہے کسی اور کا نام ہے یعنی کسی اور نئی کریڈیٹ لے لیا ہے تب ہی میری دیکھتی ہے کہ وہاں پر سارلوٹ بھی آ چکی ہے سارلوٹ میری کو دیکھتی ہے اور میری سارلوٹ کو دیکھتی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں میری کے دل میں بھی سارلوٹ کے لیے فیلنگز ہیں اور سارلوٹ یہاں پر نئے رشتے کی شروعات کے لیے میری کے پاس آئی ہے اور اس طرح سے یہ دونوں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری فلم بھی یہی پر پوری ہوتی ہے آئی ہوب آپ سبی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیے اور اپنا خیال رکھئے تھانکیو فور ووچنگ